ایک چارٹ ہے اس جسم کا اس کو وہ دینا جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے پھر دوسرا ہے جسم کے ساتھ روح کا روح باقی رہتی ہے جسم مٹی میں مل کے خاک ہو جاتا ہے سفر ہو جاتا ہے اس کی غزہ دو چیزیں ہیں وَطُورِ سِنین وَهَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَطُورِ سِنین وَهَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور مجھے قسم ہے تورِ سینین کی یعنی جہاں تورات اتری وَهَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور مجھے قسم ہے اس مکہ کے امن و امانت والے شہر کی جہاں قرآن اترا تو دو جگوں کا تعلق روح کے ساتھ ہے ان کو بعد میں ذکر کیا ہے ایک تورِ سینہ جہاں پہلی کتاب تورات اتری اور ایک مکہ جہاں آخری کتاب قرآن اترا اب جیسے غزاؤں میں تو دو چیزیں ذکر کی ہیں دونوں کی ضرورت ہے پھل بھی کھاؤو روٹی بھی کھاؤو چاول بھی ہر شہر کھاؤ اگر کوئی مرض نہیں ہر شہر کھاؤ لیکن احتیاط سے کھاؤ پیڑ بھر کے نہ کھاؤ کہ میرے نبی کو انتہائی ناپسند تھا یہ ساری زندگی آپ نے ایک وقت کھانا کھایا دو وقت کبھی نہیں کھایا اگلے وقت میں تھا بھی تو آپ چھوڑ دیتے تھے نہیں کھاتے تھے اور پیڑ بھر کے کبھی نہیں کھایا ہے تو دو چیزیں تورِ سینین اور بلد الامین اس میں ہمیں اب ایک کی ضرورت ہے دوسری کی نہیں تورِ سینہ میں تورات اتری اور تورات قرآن میں اتر گئی کہ میرے نبی نے کہا مجھے تورات کے بدلے میں سورت فاتحہ مل گئی ہے تو تورات آگئی قرآن میں اور انجیل کے بجلے میں سورہ مائدہ مل گئی ہے اور زبور کے بدلے میں حامیم مل گئی ہیں اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت ملی ہے دوسری چیز جس کی یہ ڈاکٹرز کو لیڈی ڈاکٹرز کو ایک تاجر کو ایک سنتکار کو ایک افسر کو ضرورت ہے وہ قرآن ہے جو ہمارے روح کی غزہ ہے قرآن سے آشنائی کے قرآن کیا کہتا ہے یہ اللہ کا پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لئے ہے یہ دلوں کی شفا ہے ایمان والوں کے لئے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے یہ سیدھا راستہ بھی بتاتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے لَا رَيْبَ فِي ساری دنیا کے دانشور جو مرضی لکھیں کو یہ نہیں لکھ سکتا کہ جو کہہ رہا ہوں شخص سے بالاتر ہے میرے رب کا فرمان ہے کہ جو کچھ اتارا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے یہ شخص شبہ سے بالاتر ہے دوسری چیز اس کی ڈاکٹرز کو بھی ضرورت ہے تاجر کو بھی ضرورت ہے عالم کو بھی ضرورت ہے بچیوں کو ضرورت ہے آپ کو ضرورت ہے ایک میاں بیوی کو ضرورت ہے وہ قرآن ہے قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے اللہ سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے اللہ کے بندوں سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا اتق المحارم تکن اعبد الناس کبیرہ گناہوں سے بچو اللہ کے عبادت گزار بن جاؤگی اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اس کی بندگی اور اطاعت اور اس کے فرائض کا ادا کرنا اس کے فرائض میں نماز سر فیرست ہے سات سو دفع قرآن میں نماز کا ذکر آئے ہیں اور دس دفع اقیم السلام و آتو الزقا دس دفع اللہ نے کہا نماز پڑھو زکاة دو عبادات میں مردوں اور عورتوں کے لیے نماز سب سے اعلیٰ درجہ کی چیز ہے آپ کلاس لے رہے ہیں نماز سر پہ آگئی ہے اب آپ مسجد کی طرف بھی جائیں آپ کلینک میں بیٹھیں نماز کا وقت آگیا ہے آپ دس منٹ کا وقفہ لیں اور اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھیں پھر آپ اپنے کلینک پر آئیں آپ آپریشن کر رہے ہیں وہاں سے نکلنا مشکل ہے آپ دس منٹ بعد نماز پڑھ لیں لیکن چھوٹنے کی گنجائش نہیں ہے گھر میں بچوں کے ساتھ خاتون مشغول ہے اللہ کا بلاوہ آگیا اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلائے ہے اور یہ سر زمین پہ رکھنا میری آپ کی سب سے بڑی میراج اور عزت اور عزمت اور کامیابی ہے اور میرے نبی کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری پیغام تھا السلام میری امت نماز نہ چھوڑ علی رضی اللہ تعالیٰ کو تیر لگا جنگ میں اور تیر ران میں لگا وہ ایسا کھب گیا کہ نکالیں تو نکلتا نہیں تھا زور لگائیں تو درد ہوتا تھا تو ان کا ایسا چھوڑ دو نماز کے لئے کھڑے ہو گئے نماز کی نیت بانک کے کھڑے ہو گئے نماز شروع کر دی تو انہوں نے نماز کے دوران تیر نکالا تو ان کے جسم میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی نماز کے بعد فرمائن لگے تیر کا کیا بنا کہا جی نکال لیا کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا اور وہ بین زبیر رضی لانو کے وہ پاؤں کا وہ گینگرین ہوگی گینگرین تو وہ ڈاکٹروں نے کہا جی اب یہ کٹنا پڑے گا نہیں کٹا تو آگے اوپر جائے گا سارا انہوں نے کہا ڈھیک ہے کٹ دو پھر آپ شراب فی لیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں پھر ہم کٹ دیں فرمائے لے کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمانے ہو سکتا ہے جس پیٹ میں شراب جاتی اسے ایمان نکل جاتا ہے تو فرمائے میں ایسا کرتا ہوں میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا پاؤں کٹ دیں تو بیٹھے اور ایک پاؤں ایسے پھیلا دیا اور نماز کی نیت بانکے پھیلا تو انہوں نے نماز کے دوروں ان کا پاؤں کٹا اس کی پٹی کی اور ان کا جسم اتنا بھی نہیں ہلا سلام پھر نیکے بعد کہلے کہ پاؤں کٹ دیا کہلے کہ جی کٹ دیا کہ مجھے تو پتا نہیں چاہلا کہ مجھے دکھاؤ کدھر ہے ان کا یہ ہے تو اپنے پاؤں کو پکڑا اور یوں اے لہ تو گوا رہے میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں ایک دفعہ بھی نہیں اٹھا ایک قدم بھی اس پاؤں سے میں تیری نافرمانی میں نہیں چاہلا رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ اپنے خامن سے فرماتی رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کہ آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کرلوں کہنے کے ہاں اجازت ہے پھر ساری راز سجدے میں گزر جاتی تھی اور نفلوں میں گزر جاتی تھی اور رونے دھونے میں گزر جاتی تھی جوانی میں فوت ہو گئے چالیس سال کے عمر میں جب ان کا انتقال ہوا تو ایک خادمہ ساتھ تھی اس سے فرمانے لگی دیکھو میں جب مر جاؤں نا تو مجھے راتوں رات دفن کرنا ہے اور جس کرتے میں میں تحجد پڑتی تھی وہ مجھے کفن دینا ہے اور کسی کو بتانا نہیں شکر تو اگلے دن وہ خواب میں ملی اسی خادمہ کو ان کا مانجی آپ کے ساتھ کیا ہوا کہا منکر نقیر آئے تھے قبر میں مجھ سے کہنے لگے من رب بکی تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا سبحان اللہ چالیس سال جسے نہ بھلا سکی چارات زمین کے اندر آپ اسے بھول جاؤں گی تو منکر نقیر کہنے لگے چلو اس کا حساب کیا لینا تو میں بڑی خوبصورت پوشاک پہنے ہوئی تھی کہا آپ کا تو کفن وہ تحجد والا کرتا تھا یہ سبز ریشم کہاں سے آ گیا کہ یہ سبز ریشم مجھے اللہ نے پہنایا ہے اور تحجد کا کرتا لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہے قیامت کے دن میرے آمال کے اندر اسے بھی تولا جائے گا میرا وہ کرتا بھی تولا جائے گا جس میں وہ تحجد پڑھا کرتی تھی تو اگر ہم تحجد نہیں پڑھتے کم تو ہم فرض نماز تو ہو جائے کربلا قائم ہے اور انسانی تاریخ میں ایسے ظلم و ستم کی پہلی اور آخری داستان لکھی جا رہی ہے اور زمین آسمان یہ منظر پہلی اور آخری دفعہ دیکھ رہے ہیں اور ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو امام حسین علی مقام نے اپنے ایک ساتھی حب سے فرمایا کہ ظہر ظہر سے فرمایا کہ یہ شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دے تھوڑے دیرے جنگ روک تو انہیں آگے بڑھ کر کہا کہ تھوڑے دیرے کے رک جو ہمیں نماز پڑھنے دو تو شمر نے کہا کہ ہم جنگ نہیں رکھیں گے تمہیں قتل کریں گے ہر حال میں انہیں واپس آ کر کہا جی وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں قتل کریں گے ان کا قتل تو ہو نہیں ہے نماز تو نہیں چھوٹ سکتی تو آدھوں کو فرمایا نماز پڑھو اور آدھوں کو کہا تم جنگ کرو اس خوفناک کھڑی میں بھی نماز نہیں چھوڑ مجھے میرے رب کے قسم اگر امامِ عالی مقام نماز چھوڑ دیتے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا لیکن یہ فیصلہ بات کے ڈاکٹروں کو پیغام ادھورا جانا تھا کہ ویلے کا ویلے چھوڑی جا سکتی ہے یہ پیغام دیا کہ زیرِ خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ کسی حال میں سجدہ نہیں چھوڑا جا سکتا میرے عزیزوں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے دس فیصد سے زیادہ نمازی نہیں ہے نوے فیصد مسلمان نماز چھوڑ جاتا جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کی قسم تحت السراء تک زمین ٹھنڈی ہو جاتی اور زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتی کہ دیکھو میرے اوپر سبحان رب العالی کے نغمیں گائے گئے ہیں اور میرے اوپر اللہ کو یاد کرنے والے کا ماتھا اکیٹکہ ہے